اتنا اچھا اور اتنا سستا ناچ کا کہیں سے نہیں مل سکتا اس چیز کی گرنٹی ہے جی اتنا لذیذ اور مزیدار دیسی کھانا ہے جو ہماری مائیں ہمیں شوق سے کھلایا کرتی ہے بچپن میں بچپن میں نے مکھن دے دیو پیر پہلا لسٹی دے دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر شدیک آپ کی قدمت میں حاضر ہے تو الحمدللہ آج ہم فیصلہ باد میں ہیں کلاک ٹاور کے لئے تو یہاں چاچا جان جو ہیں وہ گاؤں والا جو روایتی ناشتہ ہوتا ہے نا وہ سب کار رہے ہیں بہت ہی مزے کا تو بڑی دیر کے بعد میں یہ ناشتہ جو ہے وہ بھی شہر میں ٹرائی کر رہا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں سے ناشتے میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے چچو جی جو بھی ہیں ناشتے جتوارے کو سارا کو جو دیو روٹی دیو اچھا چٹنی نہیں پانی نا مکھن تے میں نے وہ پاکے دیو ایو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا شکرہ لائکونا لے پناہتے ہیں تو یہ مکھن ہے یہ چٹنی کونسی ڈالی گئی ہے پدینہ مکھن دے پدینہ دی چٹنی پائی ہے یہ چٹنی اور مکھن کے اوپر شکر ڈالی جا رہی ہے لسی دیو لسی دیو لسی 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 بچپن میں بہت زیادہ کھایا جاتا تھا اب کبھی کبھی کھانے کو ملتا ہے مکھن اور شکر بسم اللہ شکر بھائے ملتا ہے لسی اسی طرح گھار میں بچپن میں امی جان سے شکر مانگی جاتی تھی آؤٹ کلاس مکھن اور چٹنی یہ ایک ساتھ میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں بہت کام ڈالا گیا اور سبز میرچ زیادہ ڈالی گئی ہے اس نے مزے کو بڑھا لیا ہے ہای شاید کنیک دے اٹھ پیلتے ہیں ہای شاید 35 سال تو اٹھے ہو گئے ہای شاید ہای شاید اگر شکر والا چٹنی والا دونوں طرح کا مکھن لیتے ہیں تو سو روپے کا مکھن ہو گیا دا سو روپے کی روٹی اور بیس روپے کی لسی اتنا اچھا اور اتنا سستا ناچ تک کہیں سے نہیں مل سکتا اس چیز کی گرنٹی ہے جی اتنا لزیز اور مزیدار دیسی کھانا جو ہماری مائیں ہمیں شوق سے کھلایا کرتے ہیں بچپن میں چاں وہ چاہاں کینک مکھر جڑاؤ ہے بھارڈی پاک کے لیا نہیں 3-4 کلو 3-4 کلو مکھر جگہا موسم تو سبح کتنے بجے سے کتنے بجے تک بھیت ہیں آپ تک 6-6 کلو اور کتنے بجے تک تک بھیت ساڑھے نو بجے تک یہاں پہ بیٹھتے ہیں آپ بھی آکے یہ دیسی ناشتہ انجوائے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ